ہمیں نیکس ٹاپک جو ہم لوگیں آج پڑھنا ہے وہ ہے جیترمنٹ آف آر میٹرکس کسی مائٹرکس کا جیترمنٹ کیسے فراند کرتے ہیں اور جیترمنٹ کیسے فراند کرتے ہیں یہ سکھنے سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جیترمنٹ ہمیشہ سکیر مائٹریس کا ایوائیلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے مائٹریس کے اوپر ڈیفرنس اپریشن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ اپریشن ایسے ہوتے ہیں جن میں مٹس کے اوڈرز کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں فر اگر آپ لوگ کے پاس دو مٹس ہے اے اور بی اور آپ سے کہا جائے کہ ان دونوں مٹس کو آپس میں ایڈ کرو یا ایک مٹس میں سے دوسرے مٹس کو ایڈ کرو تو اس کیس میں جو پہلا مٹس آپ کے پاس مٹس اے ہے اس کا اوڈر اور دوسرا مٹس بی ہے ان دونوں کا اوڈر آپس میں ایکل ہوگا تب ہی ہم دونوں مٹس ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح اگر آپ نے کسی مٹس کا ڈیٹرمنٹ فرانڈ کرنا ہو تو ڈیٹرمنٹ کے لیے مٹس کے اوڈرز کے اوپر یہ کنڈیشن ہے کہ جس بھی مٹس کا آپ لوگوں نے دیٹرمنٹ فرانڈ کرنا ہے اس مٹس کا سکوئر مٹس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اگر مٹس سکوئر مٹس نہیں ہے تو اس کا ڈیٹرمنٹ بھی جو ابو ڈیفائنڈ نہیں ہوگا بلکل یہ ویسی جیسے ڈیاغنر مٹس کے کیس میں مٹس کے اوپر یہ کنڈیشن تھی کہ سب سے پہلے آپ کی مٹس کا سکوئر مٹس ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ ڈیاغنر مٹس کی کنڈیشن کو چیک کریں گے کیا آپ کا کیون مٹس ڈیاغنر مٹس بنتا ہے نہیں بنتا اور اگر مزید اگزیمپل دیکھیں اوڈر کے کیس میں تو جب آپ لوگ انہیں مٹس کا پڑکٹ پڑھا تھا جو مٹس کی ملٹیپلیکیشن تھیں کہ جو پہلا مٹس اے ہے اس کے نمبر آف کالمز اور جو دوسرا مٹس ہے بی اس کے نمبر آف روس یہ دونوں آپس میں ایکل ہونی چاہیے اگر پہلے مٹس کے نمبر آف کالمز اور دوسرے مٹس کے نمبر آف روس آپس میں ایکل ہوں گی تب ہی دونوں مٹس کو آپس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پراڈٹ کے کیس میں مٹس کے اوڈر کا ایکل ہونا جو ہے وہ یہاں پر ظہری نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ آڈیشن اور سبٹیکشن کیسے میں تھا ملٹ پرادکٹ کے کیسے میں دونوں میکسز کے آرڈرس ڈیفرن بھی ہو سکتے ہیں für ایک اектор al� 3 کو ہے اور میکٹس بی کا آرڈر 2 پچھو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر میکٹس اے و ایر بی ان دونوں کے اامی ایکوڑس اے ایکوڑ نہیں ہے لیکن پہلے معٹیس کے تیس کے نمبر کارلمہ ڈووسرے میکٹس کی نمبر لوز کیوں کہ اپس میں ایکوڑ ہیں اس لیے ان دونوں میکسز اس کو ہم اپس میں ملٹبل destructive بھی کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد ہمیں جو فائنل آنس مل دے گا وہ لیٹس سی ہے تو اس کا اوڈر ہمارے پاس کیا ہوگا وہ تری کراس ٹو ہوگا جو کہ آپ ان نمبر کو دیکھے جب بتا سکتے ہیں تو اوڈرز کے اوپر ڈیفرنٹ سیٹویشن میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں میں جب آپ ڈیفرنٹ آپریشن جو ہے وہ یوز گھا رہے ہوتے ہیں تو اوڈیشن سبٹیکشن کی کیس میں میں ٹھیک سکتے ہیں سکے ہیں میں ٹھیک موووڑ بتائی کے niیمٹ اس میں سے سکے کے سس میں صاف میں ماتش اس میں ماتشس پا میں ہی ہیں بڑ کو نمبر اوقات دوسرا فٹ کی نمبر اوڈرز کے نمبر سکتے ہیں یہ اسی طرح جب آپ لوگ نے کسی مٹس کا ڈیٹرمنٹ فران کرنا ہے تو ٹرم فران کرنے سے پہلے آپ لوگ نے یہ نازمی شور کر لینا ہے کہ آپ جس مٹس کا ڈیٹرمنٹ فران کر رہے ہیں وہ مٹس سکر مٹس ہے نہیں تو سکر مٹس اگر کوئی مٹس تب ہی موسکر کر سکتے ہیں تب ہی اسی کیس میں جو ہے وہ مٹس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے تو میں پتہ سکر مٹس کون کون سکتے ہیں ایسے مٹس جن کے نمبر اف روز اور نمبر اف کالمز اپس میں اکھلو ان کو سکر مٹس کہتے ہیں فر اگر آپ کے پاس ایک مٹس ہے جس کا ڈیٹرمنٹ فران ہے یا سیمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹس کا ڈر کیا ہے ون ہے تو وہ آپ کے پاس ایک سکر مٹس ہے اسی طرح مٹس ہے جس کا ڈر ٹو کراس تو ہے دو روز اور دو ہی کالم ہے یا شاہد نوٹیشن میں اگر آپ نے میشن کنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ مٹس کا ڈر جس کیا ہے تو ہے یہ بھی آپ کے پاس سکر مٹس ہے اسی طرح ترقہ 3 قرآنکو کامات دیکھ سکر مٹس ہے ایک بس have seen in general اگر آپ کے پاس ایک ایک عرصہ ان کراس ان اوڈر کر مٹس ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اکر ہے سکر مٹس ہے اور یا کبھا جرنل ایک سکر مٹس ہوگا یہاں پی نکلی کوئی بھی نچن نمبر آپ یوز کر سکتے ہیں تو ان کرس ان جو ہے ان کرس ان عوضہ کے مرکز کی کیسے میں جہاں ویٹرمیٹ جہاں ویڈی فائنڈ ہوتا ہے اور ان پلکلئر ون کراس وان عوضہ کاملہ ٹو کراس ٹو عردہ کا ٹھری کراس ای ایڈر کا تو سکیر میکس کے کیسے میں جوہے ویڈی ترمیٹ جیمہ ڈی فائنڈ ہوتا ہے اب نیکسٹ جی ایف کس یہ ہے کہ وان کراس وان ٹو کراس ٹو یا تھری کراس ری ہی اور ان جنرل ان کراس ان سکیر موڈ کرتے ہیں تو سب سے ملوڈ بات کرتے ہیں ایک تھی مرکی لکھوں نے دلالا ہے میٹکس ایک ہے اس میں ایک انٹر لکھی ہے فائیو تو یہ کیا ہے ایک میٹکس ہے جسے میں ایک ہی رو اور ایک ہی کا علام ہے اب اس میٹکس کو میٹکس اے کا نام دیا ہوئے تو اس میٹکس کا اگر ہم لوگ نے جو نوٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں تو یہ لکھ دیں ڈی ای ٹی آف اے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہے میٹکس اے کا وہ لکھنے لگے ہیں یا پھر آپ یہ والی نوٹیشن یوز کر سکتے ہیں ڈیلٹا ڈیلٹا کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ آپ میٹکس کا جو ہے وہ لکھنے لگے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ جو زیادہ جو نوٹیشن جو ہوتی ہے اب یہ والی نوٹیشن یوز کر سکتے ہیں کہ میٹکس کا نام اے لکھ کے اس کی سائٹ پہ جو ہے وہ اس طرح نوبرٹیکل لائنز لگا دیں ان ورٹیکل لائنز لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میٹکس ایک کا ڈیٹرمنٹ لکھنے لگے ہیں اور ون کرس ون اوڈر کے سکر میٹکس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا اس میٹکس میں جو بھی انٹری لکھوی ہے ایک انٹری اسی انٹری کو آپ لوگ نے کہا کر دینا ہے ایز ایٹیز جو ہے وہ اپنے آنسر میں لکھ دینا ہے اور یہی انٹری کیا ہوگی میٹکس ایک کا ڈیٹرمنٹ ہوگی یاد رکھے رکھنا ڈیٹرمنٹ آ کے پاس ایک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹرمنٹ آ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک نمبر ہوتا ہے اور نمبر کون سا ہوتا ہے نمبر آب کے پاس یہ لیائے 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 لی مٹیس اور ڈیٹرمنٹ ان کی نوٹیشن میں فرق ہے ٹھیک ہے اگر سیمپلی اے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کسی مٹکس کا نام ہے اور اس کے سائٹ پہ لائنز لگا دی ہیں اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹکس نہیں ہے بلکہ مٹکس کا ڈیٹرمنٹ ہے اور مٹکس کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور قوانٹی ہوتی ہے جو ٹیٹرمنٹ جو ہے وہ کوئی اور قوانٹی ہے کہنے کے ڈیال نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی نمبر کے اوپر اس طرح کسی نمبر کس طرح لکھکے سائٹ پہ اگر آپ لگدہ آتے ہیں کے مطلب یہ جو ارنز لگا لگا لکھکے ان کے سائیٹ پہ لگا �چی کا آکست بنے گی اس کو مٹکس کہیں گے اس کو ریٹرمنٹ نہیں کہیں گی اور انا ہی ان دونوں کو آپس میں اس طرح ٹیٹرمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک نمبر ہے بلکہ نمبر ہے اور یہ آپ کے پاس ایک نمبر نہیں ہے مٹیس نمبر نہیں ہوتے یاد رکھنا میٹس جو ہیں وہ نمبر نہیں ہوتے بلکہ نمبر کے ارینجمنٹ کو ریکٹینگولر ایرے سے ان کلوز کرنے کے بعد جو نوٹیشن بنتی ہے یا جو کونٹی بنتی ہے اس کو میٹس کہتے ہیں تو وہ نمبر کی ایک وال نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک نمبر نہیں ہے اور جنرمیٹ آ کے پاس نمبر ہے اس لیے ان دونوں کا اپس ہم ایک وال نہیں لکھ سکتے ہیں اب یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اے لکھا ہوا ہے اس کی سائیڈ میں جو لائن لگیں ہیں ان کو اگر آپ کر دیں تو اب یہاں آپ اس کو جو ایک ایک کو لکھ سکتے ہیں اے آپ کے پاس کیا ہے ایک میٹس ہے اور اگر آپ نے اس میٹس کا لکھنا ہے تو آپ کو ایک ہی سائیڈ پہ ورٹیکل لائن لگانی پڑیں گی لکھنا پڑے گا ڈی ٹی ای آف اے میز ایک اور اس کے بعد آپ نے کہاں سے لکھنا ہے وہ آنسرا کے پاس کوئی نہ کوئی ایک نمبر ہونا چاہیے تو ون کراف آن آرڈر کے میٹس کے کیس میں میٹس کے اندر جو بھی ایک انٹے لکھی ہوتی ہے وہ ہی کیا ہوتا ہے اس ون کراف آن آرڈر کے میٹس کا دیٹرمینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فائیف آپ کے پاس دیٹرمینٹ ہے فائی آپ کے پاس یہ جو میٹس اے نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نمبر کیا ہے میٹس اے کیا ہے مد قد حرم tech ہے کہ آپ کے پاس یہ والی کونٹی جس میں فائیو کو دیس کی오کٹ نے بھی انکل آز کیا ہوا ٹھیک ہے یہ تو میٹس کے نیم اور میٹس کے نیم کی نمیم جو ان کو ان کی دروما زید آتا ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھنا ہے اور اس کو لکھتے ہوئے جو ہے گلتی آپ لوگوں نے نہیں کرنے یہ تھا ون کراس ون اوڈر کے مائٹکس کا ڈیٹرمنٹ فانو کرنا کے ہوئے کرنے کا ہوئے مزید جو ہے اگر آپ لوگ ہو کر سکتے ہیں ڈیٹرمنٹ کی فر اگر آپ کے پاس ایک مائٹکس یہ ایم لکھا ہوئے ہیں کیاپٹل ایم یہ بھی آپ کے پاس ایک ون کراس ون اوڈر کا مائٹکس مائٹس میں ایک ہی ہے اور انٹری کوئنسی ہے مائنس ٹین اگر آپ لوگوں نے اس میٹکس ایم کا ڈیٹرمنٹ فانوٹ کرنا ہے تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا اس ون کراس ون اوڈر کے مائٹکس کے اندر جو بھی انٹری لکھو ہی ہے اسکو ایج جنٹلے لکھ دو چاہے وہ انٹری پوزٹی ہو چاہے وہ انٹری نیگٹی ہو چاہے انٹری زیرو جو مرضی انٹری ہو جو بھی ایک انٹری لکھ ہی ہے وہ ہیahaha لوگ نے ایسے نکھ دیکھ دے نہیں ہے ہی کیا آگا وان قرآ آن اورک آپ کے مچ سکہ کامیٹر ایسے کا اسhartار اگر اس طرح چیلی کیا فرامیٹی béک پھر цо سیعمللے کے ایک میں مدمس کرسکتا ہوں اور اس میں لکتا ہوں جی رو ہی اور اس میں موجود ہے اب اگر آپ لوگین ہے اس ماتص کا جھڑنے لکھنا ہے تو اس کا مجھونے کے آگیں ایسے کو موجود ہے انٹی جو ہے وہ کیا آگا اس کا ڈیٹرمنٹ ہوگا اس طرح آپ جائے میٹرسز میں فریکشنز میں نوال کر سکتے ہیں کیونکہ میٹرسز میں ریل نمبر موجود کرتے ہیں ایز ایلیمنٹس اگر آپ کے پاس ایک میٹرس ہے جس کی انٹری ہے آپ کے پاس مائنس وان بائی تھری اب یہ مائنس وان بائی تھری بھی ایک ہی نمبر آیا آپ کے پاس کیا ہے یہ وان کراس وان اوڈر کا میٹرس ہے اب اگر آپ لوگ نہیں اس میٹرس کا انٹیٹرمنٹ کراس کو یہ کیاملٹ کرنا ہے تو کسی راگھ ہوگا وہی انٹیٹیریو سمیٹرسز میں موجود ہے اس کو اس لکھ دیں گے یہ ہی انٹری کے آگے سمیٹرمنٹس کا اور ان جنرل بعد کریں اگر آکے پاس ایک میٹرس ا Zeiten جس کے اندر کوئی بھی ایک ریل نمبر ہے Okay کے ہیں لیکن پر اقمار اس کا اقمار اس کا کندرمنٹ اگر بھی وہی ریل نمبر ہوگا جس تم موجود ہے چاہے وال inningرر پوسٹیو نائیٹیو یا زیرو ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ تھا وان وان کراس وان اوڈر کے مٹکس کا ڈیٹرمنٹ فران کرنے کا ہوئے اس کے بعد ناکسہ ملک نے سکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹو کراس ٹو اوڈر کا مٹکس ہو تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیسے ایویلویڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی میں نے ایک وان کراس وان اوڈر کا جنرل مٹکس لکھا تھا اور اس کو اب میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے ایویلویڈ کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے پاس ایک ٹو پراس ٹو اوڈر کا ایک جنرل مٹکس جو ہے لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ای وان وان میز پہلی رو اور پہلے کالم والی انٹری ای وان ٹو میز پہلی رو اور دوسرے کالم والی انٹری ای ٹو وان میز دوسری رو اور پہلے کالم والی انٹری اسی طرح ای ٹو ٹو میز دوسری رو اور دوسرے کالم والی انٹری یہ آپ کے پاس ایک جنرل مٹکس اے لکھا ہوا ہے اس جنرلی سمجھیں گے اس کے بعد پھر پرٹیکلر مائٹسز کے دیٹرمنٹ جو ہیں وہ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں ہم جو ہے فائنڈ آٹ کریں گے تو کیسے فائنڈ کرنا ہے ٹو کلاس ٹو اوڈر کے مائٹس کا دیٹرمنٹ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہ جو آپ ٹائگنل انٹیز ہیں ان دونوں انٹیز کو آپس میں مللائی کریں گے ڈائگنل انٹیز سکیر مائٹسز کے کیس میں کون سی انٹیز ہوتی ہیں سکیر مائٹسز کے کیس میں وہ والی انٹیز جن کی رو نمبر اور کارل نمبر والی پوزیشن جو ہے وہ سیم ہوتی ہے ان انٹیز کو ڈائگنل انٹیز کہتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ نے کیا کرنا ہے ٹو کلاس ٹو اوڈر کے مائٹسز کے کیس میں جو ڈائگنل انٹیز ہے میز یہ ای وان وان اور ای ٹو ٹو ان دنوں کا کیا کر دینا آپ لوگوں نے آپس میں ملٹیپلائی کر دینا دینا ہے تو ملٹیک کریں گے تو آنسلا کے پاس آئے گا ای وان وان انٹو اے ٹو ٹو اس کے بعد نیگٹیو یا مائنس کا سیمبل جو لوگوں نے خود سے لگانا ہے یہاں پہ ٹک ہے اس کے بعد جو باقی نان ڈائگنل انٹیز بچ گئی ہیں ای وان ٹو اے ٹو وان ان دونوں کا بھی کیا کر دینا آپ لوگوں نے آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسلا کے پاس آئے گا ای وان ٹو انٹو ای ٹو وان اب یہاں پہ آپ کے پاس جنرل انٹیز لکھیں گے ان کو جب آپ پرٹکلوری جو ہے وہ سیمپلی بھائی کریں گے تو آپ کو ٹوکرس ٹو اوڈر کے میکٹکس کا دیٹرمنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے کیسے پرزیم پر یہاں پہ ایک میکٹکس کی ہوئی ہے ایرمیٹکس کی اگزیم پل لکھی ہے دیٹرمنٹ اس کا فانوٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میکٹکس کا دیٹرمنٹ فانوٹ کرنا ہے تو میکٹکس اگر آپ کے پاس اے ہیں تو اس میکٹکس اے کا دیٹرمنٹ ہے جس کو یہاں سے ڈالٹا سے یہاں پہ ڈالٹا سے ڈنوٹ ڈنوٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو اس ڈنوٹیشن سے بھی ڈنوٹ کر سکتے ہیں ورٹیکل لائنز لگا کے درمیان میں جو ہے وہ اے لکھ دیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے میکٹکس اے کا دیٹرمنٹ یاد رکھیں اس کو سیمپلی جس آپ لوگوں نے اے ایز ایکول ٹو یہاں پہ یہ کیلکولیشن نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اے آپ کے پاس میکٹکس ہے وہ کسی نمبر کی ایکول نہیں آگا اس طرح آپ لوگوں نے اگر میکٹکس کا دیٹرمنٹ فانوٹ کرنا ہے تو دیٹرمنٹ کی نوٹیشن آپ لوگوں کو لگانی پڑے گی کیسے فانوٹ کریں گے سب سے پہلے جو ڈائیگنال انٹیز ہیں میکٹکس کی ان کو اپس میں ملپلائی کریں گے تو ون کو جب فور سے ملپلائی کریں گے تو انصر آپ کے پاس آجے گا ون انٹو فور اس کے بعد مائنس کا سیمبل ہمیشہ خود سے لگانا ہے آپ لوگوں نے جب بھی ٹو کلاسٹورڈر کے میکٹکس کا دیٹرمنٹ فانوٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو نانڈائیگنال انٹیز ہیں میز مائنس ٹو اور تھری ان دونوں کا ملپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ یہ آگیا ہے تھری انٹو مائنس ٹو نیکس اب سمبلیفکیشن کرنی ہے ون کو فور سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس فور آئے گا اور اس کے بعد تھری کو جب مائنس ٹو سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آئے گا مائنس سیکس یہ والا مائنس اور یہ والا مائنس دونوں ملکے پلس ہو جائیں گے اور اندیان آنسر آپ کے پاس آجے گا پلس سیکس فور پلس سیکس is equal to ten تو یہ جو میٹرکس اے ہے اس کا کا ڈیٹرمنٹ آپ کو کیا مل گیا ہے ٹین مل گیا ہے اسی وی کا فالو کرتے ہیں لوگوں نے کسی بھی ٹو کراسٹو اوڈر کے مائنٹکس کا ڈیٹرمنٹ فانڈ اوٹ کرنا ہے کیا سب سے پہلے ڈیاغنل آنٹیز کو ملپلائی کریں پھر مائنس کا سیمبل خود سے لگانے کے بعد باقی جو نانڈیاغنٹیز ہیں ان کو ملپلائی کر دیں اور سمپلیفائی کریں آپ کو ٹو کراسٹو اوڈر کے مائنٹکس کا ڈیٹرمنٹ مل جائے گا اس طرح یہاں پہ پرکٹس کے پرکٹس کے لئے ایک اور کو اصل لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس مائنٹکس اے ہے تو کہہ رہے ہیں اس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے اس کا آنسر 0 آئے گا کیسے آئے گا آپ کچھ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیاغنل آنٹیز کو ملپلائی کریں گے ٹو ملپلائی ہوگا ایٹ کے ساتھ اس کے بعد مائنس کا سیمبل جو ہے خود سے لگائیں گے نیکس فور جو ہے وہ فور سے ملپلائی ہوگا تو نیکس فور ملپلائی ہوگا فور سے اس کے بعد سیپلی لیوکیشن کرتے ہیں ٹو کو ایٹ سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس سکسٹین آئے گا اور مائنس فور ٹائمز فور وہ بھی سکسٹین ہے اور سکسٹین مائنس سکسٹین آنسر کے آجائے گا آپ کے پاس زیرو آجائے گا اس طرح آپ جو ہے وہ ٹو ہے ہے 3 x 3 order k matrix کا ڈیٹرمنٹ فرانڈ کرنے کا وی 3 2 x 3 order k matrix کا ڈیٹرمنٹ آپ لوگ ایسے فرانڈ نہیں کر سکتے جیسے آپ لوگوں نے ٹو کراسٹ 2 order k matrix کا ڈیٹرمنٹ فرانڈ کیا تھا میز کہ آپ کیا کریں سب سے پہلے ڈیگنل لائنٹیس کا ملپلائی کریں اس کے بعد جتنی بھی ڈیگنل لائنٹیس ہیں ان کو آپس سے ملپلائی کریں یہ اس کا وی نہیں ہے یا ناہی پروپر یا جنرل بہت ہے میٹرس کے لیٹرنمنٹ فرانٹ کرنے کا وی تو ٹو کرس ٹو اور وان قرآس وان اور کے مٹرس کا ریٹرنمنٹ ہم ازیو لی فرانٹ کر سکتے ہیں لیکن جب تری کلی پر اوڈر کے مٹرنمنٹ فرانٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں پروپر بہت ہے یا جنرل بہت سکنا پہے گا کیسے ہم جو ہے کسی مٹرک سکتے ہیں انگیس کے سیور سکھنے کے لیے اگزمپلیں کرتے ہیں تڑی کا سمجھ میں آجائیں تو اس کو سیکھنے کے بعد آپ کسی بھی سکوئر مائٹکس کا Regimen جو ہے فارنڈوڈ کر سکتے ہیں جنرل واک کیا ہے کسی سکوئر مائٹکس کا دیٹرمنٹ فارنڈوڈ کرنے کا ورے وہ یہ ہے آپ کیا کریں میٹیکس کو کسی رو یا کالن سے ایکسپینڈ کریں ایکسپینڈ کرنے کے بعد سنگل کریں آپ کو انصر جو ڈیٹرمنٹ کا مل جائے گا اب میک ٹکس کو کسی رو یا کالم سے ایکسپینڈ کیسے کرتے ہیں وہ نقصہ ہم لوگ انہیں سیکھنا ہے اور یاد رکھیں جب بھی کسی سکیر مٹکس کا ڈیٹرمنٹ فرنل کرنا ہے ہم کسی بھی رو یا کسی بھی کالم سے جو ہے وہ مٹکس کو ایکسپینڈ یا ڈیٹرمنٹ کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ڈیٹرمنٹ کانسہ جو ہے ویلیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے صرف ایک وقت ہم ایک ہی رو یا کالم سے ایکسپینڈ کرنا ہے اور کیونکہ ہم اللہ بھی سٹارٹنگ میں سیکھ رہے ہیں کہ تھری کلاس تھری اوڈر کے مٹکس کا ڈیٹرمنٹ کیسے کرتے ہیں تو فیلال آپ لوگ نے کوشی یہی کرنی ہے کہ مٹکس کو ہمیشہ جو ہے وہ فرس رو سے ہی ایکسپینڈ کریں کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو یہ سیکھ اچھی طرح سیکھ جائیں گے کہ فرسٹ رو سے کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہ اسو سیکھنے کے بعد آپ مٹکس کو کسی بھی رو یا کسی بھی کالم سے ایکسپینڈ کرنے کے بعد میٹن کو کوشیف کرنے کے بعد آپ سی고 melr 오� کر سکتے ہیں فرم ایکسپینڈ footing رو سے بھی کر سکتے ہیں تھرڈ سے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح میٹس کا اس کا دی Tag term م Gal diyorum دور کرنے کے لیے میٹ اس کی دیگر کالم سے کس سے وی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ سے بھی اور تھرڈ سے بھی کرسکتے ہیں تو کسی بھی رو یا کسی بھی کالم سے ایک وقت میں expand کرنے کے بعد آپ matrix کا determine فنال کر سکتے ہیں ہم جو ہے سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ first row سے جائے کسی matrix کو کیسے expand کر کے اس کا determine evaluate کرتے ہیں ایک بات جب یہ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم کسی بھی رو یا کسی بھی کارم سے expand کر کے matrix کا determine evaluate کر سکتے ہیں وہ پھر آپ لوگ ہوئی مرضی ہوگی کون سی رو یا کارم سے کارم سے expand کرنا ہے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو ہے ہمیشہ first row زیادہ تر جو ہے وہ کیا کریں فرسٹ رو سے ہی اکسپینڈ کریں تاکہ آپ کی کیلکولیشن کا وی ہمیشہ جو ہے وہ سیم ہی رہے اور آپ کی کیلکولیشن آسان ہو آپ کو سمجھنے میں بھی آسان نہیں ہو اور آپ کی کیلکولیشن کرتے وقت آپ کو زیادہ پرابلم بھی جو ہے وہ فیل نہ ہو تو سب سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھری کلاس تری اوڈر کے میکٹرکس کو جو ہے وہ فرسٹ رو سے کیسے اکسپینڈ کرتے ہیں اکسپینڈ کرتے وقت آپ جو ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہی یاد رکھنا ہے کہ تری کلاس تری ھوڑر کیومیٹرکس کے کیس میں سمبل جو ہے جب ایکسپینڈ کریں گو تو کون کون سے اینگی میرے جب اپنی کرسکلی اور کیومیٹرکس کا فرسڈ پر ایکسپینڈ کریں گے سب سے پہلے آپ فرسڈ ایٹر کریں گے یہاں پہ فائیف اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹری ہے مائنس ٹو وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد جو تھرڈ ایٹری ہے مائنس فور یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اور ٹو کراس ٹوڈر کے مٹکس میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو تھوڑے پہلے بتایا تھا جب ہم ڈیاغنل انٹریز کو ملپڈائی کر لیتے ہیں تو ملپڈائی کرنے کے بعد درمیان میں مائنس کا سیمول جا خود سے لازمی لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہم ڈیاغنل انٹریز کو ملپڈائی کرتے ہیں یہاں پہ جو مائنس کا سیمول بنکھو سے لگایا ہے یہاں پہ ٹھری کراس ٹھری کے مٹکس کے مٹکس میں جو ہے خوش سے پلاس یا مائنس کے سائن جو ہے ہو ڈیفرن پوزیشن پہ جو ہے لگانے پڑیں گے وہ یاد رکھنے کے لیے آپ لوگوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لوگوں نے یہاں پہ سائٹ پہ سمبل والا یہ مٹکس جو ہے کہ یاد رکھ لینا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کسی بیرو سے یہاں کالم سے ایکسپینڈ کرتے ہوئے سائن جو ہے وہ جیسے یہاں پہ ٹوٹس اوڈر کے میٹکس میں لگے تھے ٹری کلس اوڈر کے میٹکس کے کیس میں بھی آج ہے جو جیفرنٹ سائنس لگیں گے آپ کے پلس یا منس کے ان کو آپ لوگوں کو یاد رکھنا یا جوز کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا سائن آپ لوگوں نے کیسے یاد رکھنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹری کلس اوڈر کے میٹکس کا اوڈر لکھنا ہے سائٹ پہ اور پلس والے سائنسے سٹارٹ کر دینا ہے سب سے پہلے لکھیں گے آپ لوگ پلس اس کے بعد سائنس کو جو ہے آلٹرنیٹلی چینج کرتے جائیں گے پلس کے بعد یہاں پہ آئے گا مائنس پھر آئے گا یہاں پہ پلس مٹکس میں جتنی بھی روز اور جتنی بھی کالمز ہیں آپ کے گیون مٹکس میں جس کا آپ نے دیٹرمنٹ فنو کرنا ہے اتنے ہی اوڈر کا مٹکس یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سائیڈ پہ جو ہے سائنس کے ساتھ جو ہے پلس مانس کے سائنس کے ساتھ جہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے ہاں لوگ نے سٹارٹ کر لینا ہے پلس والے سائنس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہاں لوگ نے سائنس جو ہے وہ چینج کرتے جانے ہیں پلس کے بعد مائنس پھر پلس اس کے بعد کیا آئے گا مائنس پھر پلس پھر مائنس اس کے بعد آئے گا پلس پھر مائنس اور پھر پلس یہ لوگ نے سائنس چینج کر کے آلٹرنیٹلی پلس مائنس کے اتنے ہی اورڈر کا ایک میٹکس جو ہے وہ سائیڈ پہ لکھ لیا ہے اب سائنز کی نوٹیشن کو سمجھنے کے لیے کہ سائنز ہم لوگوں نے جو ہے اگر کسی رو یا کسی کاروں سے ایکسپینڈ کرے تو کون کون سے سائن جو ہے وہ جوز کرنے ہیں ٹھیک ہے فر اگر آپ لوگوں نے فرسٹ رو سے ایکسپینڈ کرنا ہے ڈیٹرمنٹ کو تو سائن آپ جو ہے وہ یہ فرسٹ رو والے یہ والے یوز کریں گے پلاس مائنس اور پلاس اسی طرح اگر آپ لوگوں نے سیکنڈ لوگوں نے فرسٹ کاروں سے ایکسپینڈ کرنا ہے تا شاہے وہ یہ والے سینڈ کاریوز کریں گے میرمینل س پلاس میرمینل س ک vir لس سیکنڈ کاریوز کریں گے منسپلاس سوال دلخل سوال اس طرح تو جس لیکن میں جو فرسٹ رو سے ایکسپینڈ کرنا ہے ایکسپینڈ کرنا کے لیے آپ نے جو سائن ڈیوز کرنے ہیں وہ سائن آپ کے پاس جو ہے وہ ہر رو یا ہر کالوں کے حساب سے جو ہیں وہ ان جنرل ڈیفرنٹ ہی ہوں گے تو سائن کیا کیا ہوں گے کس ترتیب کے ساتھ ہوں گے وہ آپ لوگوں کو زبان ہی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح جو ہے سائیڈ پہ اتنی ہی اوڈر کا اکرمائٹک سے لکھ لے جتنی ہی اوڈر کیمائٹک سے لکھ لے جتنی ہی مجھے جس بھی رو یا جس بھی کالوں سے اگر ہم اکسپینڈ کریں تو اس میں سائن کی ترتیب جو کیا ہوگی ٹھیک ہے فرگزامپل ابھی فیلال سمجھانے کے لیے ڈیٹرمنٹ فنال کرنے کے لیے فرسٹ رو سے جو اس ماتٹکس اے کے لیٹرمنٹ کو جو اکسپینڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ماتٹکس اے کا جو ترمنٹ تا فرسٹ رو سے ایک سپینڈ کیسے سن کرنا ہے سب سے پہلے جو پرسٹ رو کے پہلی انٹری ہے فائیب اس کو اس لھی لکھتے ہیں ایسے ہی یہاں پر دکھ دیا ہے فائیب چاہے انٹری پلس آلی ہو چاہے انٹری منس آلی ہو جو بھی یہ اس کو شب سے پہلے کیا کرنا ہے ایسا دیزر گائے و اپنے سٹارڈ میں یہاں پر لکھ دینا ہے ٹیک ہے اس کے بعد وہ انٹری جس جس بھی رو اور جس بھی کالوں میں موجود ہے اور لوگ نے گیا کر دینا اس رو اس کارلوں کو یہاں پہ ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ڈلیٹ کر دیا ملگوں نے اب باقی جو انٹریز باجیا یہاں کے پاس یہ والی مائنس وان مائنس تری وانو او ٹو ان باقری انٹ blues fiscal انا لے کے ان کو اس پہلی والی انٹری کے ساتھ اسے دیں منکو ملٹی کار دین اپنی منکو机ا ایک رکھنا ڈلیٹرمنٹ کو لوگوں نے باقی انٹس کچھ جی ڈیٹرمنٹ کو لوگوں نے ملٹی پلائی کرنا ہے اس پہلی انٹری کے ساتھ جو کہ ہم لوگوں نے لکھی ہے تو ڈیٹرمنٹ لکھنے کے لیے ہم لوگوں کیا کرنا ہوگا سائد سائد پہ جو ہے وہ ورڈیکل لائنز جو ہے لگانی پڑے گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جو یہ بتائیں گی کہ ہم جو ہے وہ باقی انٹریز کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ملبلائی کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا کہ پاس پہلی انٹری اس کے بعد نیکس پہلی رو کی دوسری انٹری ہے مائنس ٹو ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے سائنس کو یاد رکھیں یہاں پہ جو سائن رکھے ہیں ہم لوگوں نے فرس رو کے پہلی آنٹری کے ساتھ پلاس کا سیmbل آئے گا دوسری کے ساتھ má Senior so td کے ساتھ P Ron Polos Plos ひч Le Pikachu kre sq مہار ہو گئے میں نے نہیں لگا ہے کیونکہ कی little start میں کسی country کہ پلس کا سیmbل آ رہا ہو تو وہ نہ بھی لگ soort آجوں میں تو پلس کا سیمورتا ہے پلس کا سیمور لگا ہے اگر میں انٹریوں پال pasture ہوتا تو پھر کے ساتھ مائنس کا سیمبل لگانا ہے دوسری انٹی آپ کے پاس کیا ہے مائنس ٹو تو مائنس ٹو کے ساتھ ہم لوگوں نے مائنس کا سیمبل لگانا ہے تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس پلاس ٹو بن جائے گا یہ جو مائنس ٹو ہے اس کے ساتھ پلاس کا سیمبل لگائیں گے تو یہ مائنس کا سیمبل لگائیں گے تو یہ پلاس ٹو بن جائے گا اور یہ والا پلاس ٹو جی ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سیم وہی پرسیجر فالو کرنا ہے جو بھی ہم لوگوں نے فائیو کے کیس میں کیا تھا کہ دو مائنس ٹو جو ہے جس بھی رو اور جس بھی کالم میں ہیں اس رو اور کالم کو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آ کے پاس باقی جو انٹیز بچیں گی وہ ہے تھری مائنس تھری مائنس ٹو اور ٹو تو یہ جو باقی انٹیز بچیں ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے باقی انٹیز کیا دیٹرمنٹ لے کے ان کو اس پہلے والی انٹری مائنس ٹو کے ساتھ یا پلاس ٹو میرے پاس جو آنسر آ گیا تھا مائنس لگانے کے بعد اس کے ساتھ ملپلائی کر دینا ہے تو تھری مائنس تھری ٹو اور مائنس ٹو یہ جو باقی انٹیز بچیں ہیں جس تتیف سے بچ رہی ہیں جس ارینجمنٹ کے ساتھ بچ رہی ہیں آپ لوگوں نے اسی ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے باقی انٹیز جو ہے لکھنی ہے اور پھر ان کے دیٹرمنٹ کانسر جو ہے وہ پلاس ٹو کے ساتھ ملپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو لیفٹ آن سائیڈ پہ پلاس ٹری اور آئٹ آنس سائیڈ پہ مائنس تھری آ رہا ہے جب آپ نے مائنس ٹو والے کالم ہیں مائنس ٹو والی لوگ کو دیڑ کیا تو یہاں بھی بیاب لوگ نے ان کے تتیب وہی رکھنی ہے اور جو انٹیز اوپر ہیں جو نیچے ہیں جو دھائیں ہیں بھائی انٹیز کا جیٹرمنٹ جو ہے وہ اس نمبر کے ساتھ ملپلائی کر دینا جو لوگ نے بھی پہلے لکھا تھا مینس کے پلاس ٹو پلاس ٹو یہ یہ والا کیس بھی ہو گیا اس کے بعد نیکس باری ہے تیسری ہنٹری کی تیسری ہنٹری کون سے یہ پہلی روکیں وہ ہے مائنس فور اور مائنس فور کے ساتھ کون سا سمب لگنا ہے پلاس والا سمب لگنا ہے تو پلاس جب مائنس فور کے ساتھ لگے گا تو اندی انڈ آف کا آنسر جو ہے وہ مائنس فور ہی آئے گا تو یہاں پہ یہ والا مائنس فور جو ہے وہ یہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد اگین ہوئی سیم پرسیجر مائنس فور جس بھی رو جس بھی کالم موجود ہے اس رو اور کالم کو ڈلیٹ کر دیں گے اور ڈلیٹ کرنے کے بعد باقی جو انٹیز بچیں ہیں تھری مائنس ون مائنس ٹو اور پلاس ون ان انٹیز کا ڈیٹرمنٹ آو لوگ نے کیا کر دینا ہے اس مائنس فور کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے اب یہ پروسیجر ہم لوگ نے کر لیا یہاں تک یہ یہ پروسیجر یہ پروسیجر جو جس میں ہم نے ڈیٹرمنٹ کو جو ہے وہ فرسٹ رو کے نمبر کے ساتھ ڈیفرنس سائنز لگاتے ہوئے ملٹیپلائی کیا تھا یہ مارے پاس اس سٹیپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے کہا کر لیا ہم لوگوں نے میٹکس کے ڈیٹرمنٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کا دیا ہے فرسٹ رو سے اس کے بعد نیکس نیکس ہم لوگ نے سیمپلیپکشن کرنی ہے تو فائیو کے ساتھ یہ بہلا ڈیٹرمنٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ کیا ہے مائنس ون ملٹیپلائی ہوگا پھر ٹو کے ساتھ کیوں ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ جو ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا ہے یہ ٹو کرسٹ روڈر کے مٹکس کا ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا ہے اور آپ کو ٹو کرسٹ روڈر کے مٹکس پر ڈیٹرمنٹ ابھی میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں جو олоڈ کرنا سکھایا تھا سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ لکھا لکھاdigیاں گے وہ کہا کے پاس مانون سامان انچ تو تو مانونس وان انچ تو ٹو آپ کے پاس کیا جائے کا بناس espزس آجا ہے اس کے بعد مائنسoupe جو Powder جو ہے خود سے فائی تو سارجسے اور مانیس reward Chung کو پاپس میںberger کریں گے جب حرکوں پاس کے بناس ا surge پہ مائنس ازی جو ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا wired مائنس ٹو پلاس ٹری انٹو فائف اس کے بعد نیکس ٹو ملپلئی ہو رہا ہے اس دیٹرمنٹ کے ساتھ اس کا آنسٹ کیا گا تھری کو ٹو سے ملپلئی کریں گے آنسٹ آکے پاس سکس آئے گا پھر مائنس کا سیمول جو ہے خود سے لگائیں گے اور مائنس ٹری کو جب مائنس ٹو سے ملپلئی کریں گے تو آنسٹ آکے پاس جو کہاں مجھے گا پلاس سکس آجے گا تو یہ براس سکس یہاں پہ آجے گا سکس مائنس سکس اس کے بعد مائنس فور جو ہے س آرہا ہے ڈیٹرمنٹ کے ساتھ ملپلئی ہو رہا ہے تھری کو بان سے ملپلئی کریں گے تو آنسٹ تھی ہی آئے گا اس کے بعد مائنس کا سیمول جو ہے خود سے لگائیں گے مائنس ٹو سے ملپلئی ہو گا تو آنسٹ آکے پاس پلاس ٹو آجے گا تو یہاں پر آنسٹ آؤٹا سکس آنسٹ بن جے گا تھری مائنس ٹو اب نیکس موزین سیمپلیفکیشن کریں گے مانس 2 اور پلاس 3 پلاس 1 کی اقلوت ہے 5 into 1 وہ 5 کی اقلوت آجے گا 6 minus 6 0 کی اقلوت ہے تو 2 times 0 وہ آپ کے پاس آنصر 0 آجے گا اور 3 minus 2 1 کی اقلوت ہے minus 4 into 1 وہ کس کی اقلوت آجے گا وہ minus 4 کی اقلوت آجے گا اور 5 minus 4 ایک اس کی اقلوت ہے یہ 1 کی اقلوت ہے تو ان بی انڈ آپ کو جو مائٹکس اے ہے اس کے ڈیٹرمنٹ کا آنصر کیا مل جائے گا 1 مل جائے گا تو یہ ہے آپ کے پاس مائٹکس اے کا ڈیٹرمنٹ جو کہ 1 ہے اور یہ ہے وہ والا مائٹکس جو کہ آپ کو question میں given دیا گیا تھا یہ آپ کے پاس مائٹکس ہے اس طرح آپ کسی 3 class 3 order کے مائٹکس کا ڈیٹرمنٹ جو evaluate کر سکتے ہیں اور کسی بھی رو یا کسی بھی کالم سے expand کر سکتے ہیں آپ مائٹکس کا ڈیٹرمنٹ فرنوٹ کرتے وقت اور جس بھی رو یا جس بھی کالم سے جلدی سے فور زیمپل یہاں پہ دیکھیں ایک مائٹکس لکھا ہوا ہے مائٹکس اے 3 class 3 order کا مائٹکس ہے اس کا ڈیٹرمنٹ فرنوٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو فرسٹ رو سے جو ہے وہ expand کر دیں گے فرسٹ رو میں کون سے elements ہیں 2, 1 اور 0 اور سائن کی تطیبہ ہم لگنے کیسے لگا نہیں ہے 3 class 3 order کا مائٹکس ہے تو پلا سے سٹار کریں گے پلاس، مائنس، پلاس اسی طرح مائنس، پلاس مائنس اور پلاس مائنس اور پلاس یہ بلے سائن کی تطیبہ ہوگی فرسٹ رو سے expand کرنا ہے تو وہاں سرا کے پاس کیا ہے ایک ایسے آئی کا determined کا سب سے پہلے فرسٹ رو کی پہلی entry 2 لکھیں گے اس کے بعد 2 جس بھی کالم اور جس بھی رو میں ہے اس کالم اور رو کو deal کرنے کے بعد باقی جو انٹریز باجئے گئیں ہیں 1, 0, 3 اور 5 ان کا determined کیا کریں گے 2 کے ساتھ ملپلائی کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ جو سیکیڈ انٹری ہے رو کی وہ ہے آپ کے پاس 1 تو 1 کے ساتھ کیونکہ ہم لگ رہے ہیں نیوٹی کو سیمبل لگانا یہ والا تو مائنس کا سیمبل لگائیں گے تو 1 آپ کے پاس کے بن جائے گا منس 1 بن جائے گا اس کو ایسے لکھیں گے پھر منس 1 تو اس کے بعد 1 جس بھی کالم اور جس بھی رو میں موجود ہے اس رو اور کالم کو deal کریں گے تو اور باقی انٹریز آپ کے پاس بچ جائیں گی 1, 2, 0, 5 ان 1, 2 اور 0, 5 مائنس 1 کے ساتھ ملپلائی کر دیں گے یہ ہوگی سیکنڈ انٹری اس کے بعد 3rd انٹری ہے آپ کے پاس یہاں پہ 0 تو 0 کو لکھ کے پھر 0 جس بھی رو اور جس بھی کالم موجود ہے اس رو اور اس کالم کو deal کرنے کے بعد باقی انٹریز بچ گئی ہیں انہیں باقی انٹریز کا دیٹرنمنٹ کیا کریں گے اس 0 کے ساتھ ملپلائی کریں گے اور دیٹرنمنٹ میں پتہ کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے تو کوئی بھی نمبر چاہے ہو آنسر میں آپ کو یہاں پہ ملے وہ جب 0 کے ساتھ ملپلائی ہوگا تو آنسر آپ کے پاس کہے گا 0 ہی آئے گا اس لئے ہمیں یہاں پہ دیٹرنمنٹ جو ہے لکھنے کے زیادہ نہیں ہم ڈریکٹلی جو ہے 0 کے جگہ اس کا آنسر جو ہے ڈریکٹلی 0 ہی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو 0 کا یہ فیدہ جاتا ہے کہ صرف یہاں کالم میں آنے کا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں دیٹرنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ملپلائی نہیں کرنا پڑتا جیسے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں یا 2 کے ساتھ یہاں پہ منس 1 کے ساتھ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہم آنسر دیٹرنمنٹ کا جو مرضی ہے ان دیان وہ 0 سے ملپلائی ہونے کے بعد کیا بن جاتا ہے 0 ہی بن جاتا ہے تو یہ ہم نے کیا کر دیا ہے 1st row سے میکٹرس اے کو ایکسپینڈ کر دیا ہے اس کے بعد نیکس سیمپلیفکیشن کرنی ہے میز کلکولیشن کرنی ہے اور دیٹرنمنٹ کا آنسر نکالنا ہے آپ کے پاس آنسر آجے گا 5 تو یہ ہے اس میکٹرس اے کے دیٹرنمنٹ کا آنسر جو کیا میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ آپ نے اسی میکٹرس اے کا دیٹرنمنٹ فرمد کرنا ہے اسی میکٹرس اے کا اور آپ جو ہے 1st row سے ایکسپینڈ نہیں کرتے ایکسپینڈ کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا آنسر ہمیشہ جو ہے اسیم ہی آئے گا تو اگر آپ کسی اور رویہ کلم سے ایکسپینڈ کرتے ہیں فور اگزامپل یہ میکٹرس اے کی جو 3rd میکٹرس اے جو 3rd کلم ہے اگر آپ اس کلم سے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں مارے پاس آنسر جو کیسے کیا آئے گا دیٹرنمنٹ کا ایکسپینڈ کرنے بھی برکل بیسے یہ جیسے ہم نے بھی فرسٹ رو سے ایکسپینڈ کیا تھا جسے آپ لوگ نے سائن جا دکھنے ہے کہ سائن آپ لوگ نے کیسے چوز کرنے ہے ٹھیک ہے 3rd کلم سے ایکسپینڈ کرنے ہے اس کا مطلب جو سائن چوز کرنے ہے وہ یہ چوز کرنے ہے پہلے انٹی کے ساتھ پلس آئے گا دوسری انٹی کے ساتھ مائنس اور تیسے انٹی کے ساتھ پلس آئے گا ٹھیک ہے اس دیٹرمنٹ کو کیا کرتے ہیں 3rd کلم سے ایکسپینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا آرہا آپ کے پاس 0 تو 0 کا ملپلائی کریں گے دیٹرمنٹ کے ساتھ کس دیٹرمنٹ کے ساتھ 0 جس بھی اور جس بھی کالم میں موجود ہے اس رو اور کالم کو دلیل کرنے کے بعد باقی جو انٹیز بچ جائیں گی ان کے دیٹرمنٹ کے ساتھ ملپلائی کریں گے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ 0 کا ملپلائی کرنا ہے دیٹرمنٹ اگر ہم لوگ یہاں پہ نا بھی لکھیں تو کوئی شو نہیں ہے کیونکہ ملپلائی کرنے کے بعد اندیان آنسر ہمیں 0 ہی ملے گا تو یہاں پہ ہم ڈکلی کیا کرتے ہیں آنسر اس کا 0 ہی لکھ دیتے ہیں یا پھر کہلتے ہیں فیلال پہلے سٹائم میں ہم جائے دیٹرمنٹ لگتے ہیں نیکس ٹائم میں اس کانسر جائے ڈکلی 0 کر دیں گے تو یہ ملکہ کر دی ہے باقی انٹیز کا دیٹرمنٹ جو ساتھ ملپلائی کر دی ہے باقی انٹیز کونسی ہیں ون ون ٹو اور مائنس 3 اس کے بعد نیکس سیکنڈ انٹی کونسی ہے سیکنڈ انٹی آپ کے پاس جو ہے وہ 0 ہے تو ہم کیا کریں گے اب 0 لکھیں گے اور 0 لکھتے وقت آپ لوگوں نے یہ دہا رکھنا ہے کہ سیکنڈ انٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مائنس کا سیمبل لگانا ہے تو یہاں پہ مائنس لگانے کے بعد 0 لکھیں گے اور باقی انٹیز جو کہ اس والے 0 کو کیرو اور کالوں کو چھوڑ کے چھوڑنے سے آپ کو ملیں گی ان باقی انٹیز کا ڈیٹرمنٹ آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے 0 کے ساتھ ملٹبلائی کر دینا ہے جو کہ نیکس ٹیم میں 0 ہو جائے گا اس کے بعد 3rd انٹری کی باری آئے گی 3rd انٹری آپ کے پاس کونسی ہے 3rd انٹری ہے ہمارے پاس یہ والی 5 اور 5 کے ساتھ کونس کا سیمبل لگنا ہے اس کے ساتھ پلاس کا سیمبل لگنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا پلاس 5 اور 5 والے کالوں اور 5 والے لوگ کو چھوڑ دیں گے باقی جو انٹیز بجھیں گی ان کا ڈیٹرمنٹ جو ہے 5 کے ساتھ 1 اور 1 یہ باقی انٹریز کا ڈیٹرمنٹ ہم نے لکھ دیا 5 کے ساتھ اب نیکس سیمبلیفکیشن کرتے ہیں 0 کو اس جو بھی آنسر آئے گا ڈیٹرمنٹ کا اندی آنسر میں پاس 0 آئے گا تو یہاں پہ مردیٹلی 0 لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگین منس 0 کو اس جو ترمنٹ سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس یہاں پہ بھی 0 آئے گا اور اس کے علاوہ ملپلائی کریں گے دیٹرمنٹ کا آنسر ریویلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ 2 کو 1 سے ملپلائی کریں گے دیگرانڈ انٹریز کو پہلے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا 2 اس کے بعد مانس کا سیمبل کو اس سے لگیں گے اور 1 کو 1 سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا 1 تو یہ بن گیا 2 مانس 1 0 مانس 0 0 یہ ہوتا ہے تو 0 میں کچھ بھی 2 مانس 1 اور 5 1 کیسے کے لئے ہوتا ہے وہ 5 کیسے کے لئے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جب آپ لوگ نے 1 رو سے ایکسپینڈ کیا تھا میٹکس 1 کے دیٹرمنٹ کو آنسر آ کے پاس 5 آیا تھا اب یہاں پہ ہم لوگوں نے 3rd کالم سے ایکسپینڈ کیا 3rd کالم سے ایکسپینڈ کرنے کے باوجود میں ہمارا آنسر کی آرہا ہے سیم ہی آرہا ہے تو یہاں سے آپ لوگ جو جو ہے وہ آپ کو کنفرمیشن جو اپنی کر سکتے ہیں کہ میٹکس کو کسی بھی رو یا کسی بھی کالم سے ایکسپینڈ کریں ایکسپینڈ کرنے اکمت اندی اند آپ کی ڈیٹرمنٹ کا آنسر کی آتا ہے امیشہ سیم ہی آتا ہے تو آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ جس بھی مرضی رو یا جس بھی مرضی کالم سے ایکسپینڈ کریں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ میٹکس کو جو ہے وہ یا ڈیٹرمنٹ کو جو ہے وہ فرسٹ رو سے ایکسپینڈ کریں تاکہ آپ کو کلکلوشن کرنے میں آسان نہیں ہو اگر آپ کسی اور رو یا کالم سے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو آپ نے سائن کی یہ والدتیو جو ہے فالو کرنی ہے اگر آپ جو ہے اسمیٹکس اے کو سیکنڈ رو سے اگر ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ والی سیکنڈ رو سے ایکسپینڈ کرتے ہیں دیٹرمنٹ کو پہلی انٹری کے ساتھ آپ نے پھر مائنس لگانا ہے خود سے دوسری انٹری کے ساتھ پلس لگانا ہے اور تیسری انٹری کے ساتھ آپ لوگوں نے پھر سے مائنس لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا سینڈ کا پروسیدیا جو آپ لوگوں نے پھر فالو کرنا ہے ٹھیک ہے سینڈ آپ لوگ یہاں سے دیکھے جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سینڈ جو ہے وہ لگنے ہیں کسی رو یا کالم کے ایکس میں ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ لوگ نے سیکنڈ کالم سے ایکسپینڈ کرنا ہے تو سیکنڈ کالم کی پہلے انٹری کے ساتھ مائنس کا سیمبل لگے گا دوسری کے ساتھ پلس کا اور تیسری کے ساتھ مائنس کا سیمبل لگے گا اور اسی طرح جو ہے وہ انٹری کی رو اور کالم کو ٹوٹیوڈ کرنے کے بعد باقی انٹریز کا ڈیٹرنمنٹ لوگوں نے انٹریز کے ساتھ ملپلائی کرتے جانا ہے ٹھیک 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 ہے